اب برتنگلی خبر کے طرف جو کیرلا موت کی سزا پانے والے کی رہائی سے جڑی ہے کیرلا کے 35 سالہ بکس کرشنن کی یو اے ای جیل سے ہوئی 9 سال بعد رہائی یو اے ای میں این آرائی بزنس مین لولو گروپ کے چیئرمین یوسف حلی نے دیت دے کر چھڑوایا آپ کو بتا دیں کہ کرشنن جو کی یو اے ای کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا ستمبر 2012 میں ابیودابی میں بچوں کے گروپ کو کار سے زوردار ٹکر ماری تھی جس میں ایک 6 سالہ شوڈانی بچے کی جان چلی گئی اسی معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے 2013 میں یو اے ای سپریم کورٹ نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور گواہوں کے بیانات کے مدر نظر کرشنن پر دینجرس ڈرائیونگ اور مڈر کا چارجز لگا کا سجائے موت کا فیصلہ دیا تھا اس معاملے کے بعد کرشنن کے گھر والوں نے یو اے ای کے انڈین بجنس مین یوسف علی سے رابطہ کیا جس کے بعد یوسف علی نے لگاتار 6 سال تک شوڈانی بچے کی فیملی سے بات چیت کی اور انہیں کرشنن کو معاف کرنے کی گوار لگائی جس کے بعد آخر کار جنوری 2021 میں شوڈانی فیملی نے کرشنن کو معاف کرنے پر راضی ہو گئی اس کے بعد یوسف علی نے خود کرشنن کو معاف کرنے پر اس شوڈانی فیملی کے لیے 5 لاکھ درہم جو کہ انڈیا کے قریب ایک کروڑ روپے کوٹ میں دیت کے طور پر جمع کی یوسف صاحب نے اتنی بڑی مدد کرنے کے بعد یہی نہیں ٹھہرے بلکہ انہوں نے کرشنن کو جواب بھی دینے کا وعدہ کی آپ کو بتا دیں کہ سلامی شریعت کے مطابق مرڈر کرنے والے کو سزائے موتی ہے لیکن اگر جس کا قتل ہوا اس کے خاندان والے قاتل کو معاف کر دیں تو قاتل موت کی سزا سے بس سکتا ہے اور دیت لے کر اسے معاف کیا جا سکتا ہے دیت خاص رقم ہوتی ہے جو قاتل کو مقتول یعنی جسے مارا گیا اس کے گھر والوں کو دینا ہوتا ہے تب ہی اپنی سزا سے چھٹکارہ پاسکتا ہے کرشنن جیسے ریاہ ہونے کے بعد جب واپس کیرلا آیا تو اس نے کہا کہ اس کی دوسری زندگی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے گھر والوں سے دوبارہ مل سکتا ہے یہ ہے مسلمانوں کی انسانیت کی ایک تازہ دلیل اور مسلمانوں کی دریادلی کا نمونہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی